اسلام علیکم دوستو آج بدھ کا روز ہے اور چیمپیس ٹرافی کو لے کے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے کیونکہ 29 کو پاکستان نے آئی سی سی کے بورڈ میٹنگ کے اندر اپنا کیس لڑنا ہے اور پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے پاکستان کیا تیاریاں کر رہا ہے اور ان تیاریوں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے گزشتہ رات میں نے انڈین مجبور میڈیا کو سنا تھا کیونکہ اسلام آباد کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اب تو خیر آج بدھ کے روز پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ بھی ختم ہو چکا ہے کنٹینرز بھی ہٹا دیے گئے ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں اور کوئی اب اسلام آباد کی سڑکیں بند نہیں ہے جس طریقے سے گزشتہ روز سپیشلی سپورٹس تک پر بیٹھ کے وکراند گپتہ صاحب اور ان کی ٹیم نے جو پاکستان کے چیم چیمپیس ٹرافی کے حقوق کے اوپر جو انڈین عوام کو انہوں نے پکچر دکھانے کی کوشش کی وہ ساری کی ساری جھوٹ کے اوپر مبنی تھی اور ان کے اب جو جھوٹ ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ یہ پاکستان میں انڈین کرکٹ ٹیم چیمپیس ٹرافی نہیں کھیلنا چاہتی اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان چیمپیس ٹرافی کے لیے آنا چاہیے تھا جو اب نہیں آ رہے ہیں تو وہ اپنا کیس لڑ رہے ہیں لیکن غلط بیانی کے ساتھ اور ہم پاکستانی جو اپنا کیس لڑ رہے ہیں ہمارا حق بھی ہے اور ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو یہ استحقاق دیتا ہے چیمپیس ٹرافی کی میزبانی کا کیونکہ پچھلے تین دہائیوں میں پاکستان نے آئی سی سی کے کسی ٹورنمنٹ کی میزبانی نہیں کی ہے تو میں کل رات سن رہا تھا اپنے ان پڑوسیوں کو بچارے مجبور مجبور پڑوسیوں کو جو سچی بات کرنے سے ڈرتے ہیں مجبور ہیں سچ نہیں بول سکتے ہیں گپتہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر جب وائلنس ہو رہا تھا تو تب کتنے مہینے بعد ویمنز ٹی ٹورنٹی ورلڈ کپ تھا جو آئی سی سی نے شفٹ کر دیا تھا دبائی اور اس کے اوپر پاکستان بنگلہ دیش نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی اور وہ اس بنگلہ دیش والے پروٹیسٹ کا کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان اسلام آباد کے اندر جو کل پروٹیسٹ ہو رہا تھا جو کہ ختم بھی ہو گئے رات کو گپتہ صاحب آپ ایک بڑے صحافی ہوں گے لیکن آپ انڈین ہیں ہم پاکستانی ہیں آپ کی ٹون انڈینز کی ٹون ہے اور ہماری ٹون پاکستانیوں کی ٹون ہے باقی جو آپ نے کل راہل نے بھی دوستی کے اوپر اور ویوز کی دوستی کے اوپر ان چیزوں کو اوپر بات کیا میں ان کا بھی آگے آپ کو جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ہزار کے قریب لوگوں کا قتل ہوا تھا سیکیورٹی والوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا تھا اس کا بعد میں پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے یہ ایک پولٹیکل ریلی ایک پولٹیکل پروٹیس تھا اور یہ دھرنے کے لیے آ رہے تھے بٹا حکومت نے ان کو نہیں بیٹھنے دیا آپ اسلام آباد کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کا آپ بنگلہ دیش کے انقلاب کے ساتھ آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں وہ انقلاب ایسا تھا اس کے اندر ان کی وزیر آزم کو ملک چھوڑ کے آپ کے ہندوستان کی طرف آنا پڑا ان کے چیف جسٹس کو کرسی سے اتارا گیا ہے ہمارے ہاں سارے ادارے چل رہے ہیں آپ کیسے بنگلہ دیش کی صورتحال کو پاکستان کی صورتحال کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں یہ وہ آپ کے اندر کی مجبوری ہے جو کہ آپ نے ایک کیس بی سی سی آئی کا بنانا ہے جس میں آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور دوسرا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ اور بورڈز بھی پاکستان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان جا کے چیمپئنس ٹرافی نہیں کھیلیں گے وہ جو دوسرے بورڈ ہیں وہ بھائی آپ کو تار بھیج رہے ہیں انہوں نے آپ کو کوئی ای میل کیا ہے آپ نے کسی کی کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے چیمپئنس ٹرافی کو لے کے کسی اور بورڈ نے اب تک کوئی بات کی ہے آپ کے بی سی سی آئی نے کبھی کوئی بات کی ہے آپ کا بی سی سی آئی ڈریکٹلی پبلکلی پریس کانفرنس کے اندر کسی چیز کے اندر کیوں نہیں کہتا کہ ہم پاکستان میں جا کے چیمپئنس ٹرافی نہیں کھیلتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ پاکستان جو سیکیورٹی دیتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر سب سے بیسٹ سیکیورٹی پاکستان دیتا ہے کیونکہ پاکستان ایک برا اکسپیرینس کر چکا ہے دوہزار نو میں سری لنکن ٹیم والا تو پاکستان سیکیورٹی اچھی دیتا ہے تو اس لئے کسی کو اعتراض نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ تین چار بورڈز اور کہہ دیں گے کہ پاکستان کے اندر ہم نے نہیں جانا کسی کو اعتراض نہیں ہے پاکستان میں کھیلنے سے اور پولیٹیکل وائلنس پولیٹیکل ریلیاں یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں فرانس کے اندر کتنا زیادہ پولیٹیکل ایشوز تھے سڑکوں کے اوپر پولیس اور پبلک کی کتنی لڑائی ہوئی وہاں پہ بھی پیرس اولمپکس ہو گئے وہاں کوئی مسئلہ ہوا لندن میں ہوتے ہیں نیو یورک میں ہوتے ہیں وشنٹن کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا تھا یہ پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل اسی طریقے سے لوگ آتے ہیں اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں دو چر دن وہ کام رہتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے اتنے بھی کمزور نہیں ہیں جتنے سرحد پار آپ کو جو آپ جو مودی سرکار کی عینق لگا کے آپ جو بات کرتے ہیں وہ ہم پاکستانیوں کو بری اس لیے لگتی ہے کیونکہ آپ سلولی سلولی اکسپوز ہوتے جارہے ہیں اس چیمپینس ٹرافی کو لے کے چیمپینس ٹرافی پاکستان کا حق ہے آپ کے موہ سے یہ کبھی بات نہیں نکلے گی آپ نے کل ویسے دھبے الفاظ کے اندر کسی نہ کسی حد تک پاکستانی جو آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستانی تو کہیں گے کہ ہماری چیمپینس ٹرافی ہے پاکستان کا رائٹ ہے چیمپینس ٹرافی کرانا اور جو پکچر آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ پاکستان کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کا میڈیا کیونکہ آپ لوگ فلمیں بہت اچھی بناتے ہیں پر چلاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت کوئی تفان چیز ہوگی پاکستان میں آئے روز اس طرح کے پلٹیکل ریلیاں ہوتی ہیں اور پاکستان بیسٹ سیکیورٹی دیتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور دوسری بات راہل نے کی کہ ان کی دوستی بھی ویوز کے لیے تھی ان کی دشمنی بھی اب ویوز کے لیے ہے میرا بھائی آپ کے ساتھ جو پہلے دوستی تھی یا اب آپ کے ساتھ جو دشمنی ہے یہ پہلے بھی پروفیشنل ایک تعلق تھا اور اب بھی کوئی دشمنی نہیں ہے راہل صاحب آپ نے سور کے لفظ استعمال کیے اور آپ نے کل ایک اور بات کی کہ کسی کی تربیت کیسے ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کون کہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے آپ اپنے الفاظ کے اوپر تو ذرا نظر دھوڑائیے کہ آپ نے کیا جملہ بولا ہم میں نے سپیشلی میں نے میں محسن کی بات نہیں کرتا نہ باقیوں کی بات کرتا ہوں آپ نے ہمارے لئے جو لینگویج استعمال کی یا ہم نے کیا آپ کے بارے میں اس طرح کی لینگویج استعمال کی صرف ایک ہی بات کرتے ہیں یار آپ غلط بیانی کرتے ہو آپ جھوٹ بولتے ہو اس کے علاوہ کبھی کسی دوسری بات تو نہیں کی آپ نے جو لینگویج استعمال کی سپیشلی میرے بارے میں کہ میں مثال دے رہا ہوں اس کو کوئی اپنے طرف نہ لے ہم بچے تھوڑی ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ویوز کے لئے دوستی تھی وکرانت گپتہ کے ساتھ جو سلام دعا تھی وکرانت گپتہ ہم پاکستانیوں کو یہ لگتا تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد صحافی ہے آزاد سوچ کا مالک ہے جب ہندوستان کے اندر کوئی بھی بندہ پاکستان کے پلیئرز کو پریز نہیں کر سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا تو گپتہ صاحب پاکستانی پلیئرز کی تعریف کر دیا کرتے تھے ٹیم جیتی تھی تو بات کر لیا کرتے تھے تو ہم اس لئے وکرانت گپتہ صاحب کے انٹریو کرتے تھے کیونکہ ہم پاکستانیوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ نیوٹرل بندہ ہے اور دو ہزار تیس کے ایشیا کب تک وکرانت گپتہ صاحب کی گفتگو وہ کہ وکرانت گپتہ کی ڈمی تو نہیں تھی وہ تو وکرانت گپتہ صاحب خود تھے جو کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی پروو کرنی پڑتی ہے اور کیسے انڈیا چیمپنس ٹرافی کھلنے نہیں جائے گا تو ان کے اسی سٹانس کی وجہ سے ان کے انٹریو بھی کرتے تھے اسی سٹانس کی وجہ سے کیونکہ وہ نیوٹرل بات کرتے تھے اب وہ مجبور ہو چکے ہیں تو وہ جب مجبور ہو گئے ہیں تو اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو سبق سکھا دیا ہے یا ہم لوگوں نے آپ کو کوئی آئینہ دکھا دیا ہے یا ہم لوگوں نے آپ کو باور کرا دیا ہے ریلائز کرا دیا ہے کہ آپ انڈین ہو ہم پاکستانی ہیں بھائی پروفیشنل تعلق ابھی بھی بے شمار انڈین جنرلیسٹ کے ساتھ ہے شاید آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ کسی اور آئی سی سی ٹورنمنٹ کے اوپر دوبارہ پھر سے ملاقات ہو جائے گی تو ضرور ملاقات ہوگی اگر آمنے سامنے بھی ہماری ملاقات ہوگی تو پاکستان کا چیمپنس ٹرافی کا جو کیس ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ہم پاکستانیوں کا یہ حق ہے تو کیا ہم اس میں بات نہ کریں اور وکراند گپتہ صاحب کے ساتھ جو ویوز کی دوستی تھی وہ ویوز کی دوستی نہیں تھی اس شخص کی قد کاٹ اس کی گفتگو اس کی آزاد خیالی اس کا میرٹ کے اوپر بات کرنا وہ ہم سب پاکستانیوں کو اس لیے اچھا لگتا تھا آج وکراند گپتہ صاحب پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستانی ان کی فالورشپ چیک کر لیں کہ کتنے پاکستانی اب ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب انڈیا اور پاکستان کے چیمپنس ٹرافی کے ایشوز سامنے آئے تو گپتہ صاحب یک طرف اپنی حکومت کی طرف ہو گئے ان کی جو آزاد خیالی جو ان کی سوچ تھی انہوں نے اس کو ترک کر دیا جب آپ اپنا طرز عمل جو آپ کی پہچان ہوتا ہے جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور میں پھر تیسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ویوز کے لیے وکراند گپتہ صاحب کی روزانت بنیاد پر بی بی ان سپورٹس کو انٹریو نہیں دیتے بی بی ان سپورٹس کے پانچ لاکھ اسی ہزار فالورز ہیں تو کیا وکراند گپتہ صاحب کی وجہ سے ہیں وکراند گپتہ صاحب کے میں نے چار یا چھے انٹریوز کیوں گے ان کی پھر بتا دیتا ہوں اس کی آزاد خیالی اس کا گفتگو کا انداز اس کا پاکستان کرکٹ کی تعریف کرنا یا پاکستان کرکٹ کے جو اریجنل مسائل تھے ان کو ہائلائٹ کرنا اور ایک پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین ہونے کے ناتے وہ پاکستان ٹیم کو فالو کرتے ہیں دوسرا وہ میریٹ پہ بات کیا کرتے تھے وہ کھل کے بات کیا کرتے تھے اور وہ ایتھکس کی بات کیا کرتے تھے جو دوہزار تئیس کے ایشیاں کب تک انہوں نے کی ہیں اس بنیاد کے اوپر ہم ان کا انٹریو کرتے تھے اور یہ بات درست ہے ہم ان کو پائن کہہ کے بلاتے تھے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے ہم ان کا انٹریو کرنا ہمارے لئے بڑی بات تھی کیونکہ پاکستان کے اندر وکراند گبتہ ایک ایسے جنرلسٹ کے طور پر دوہزار اکیس کے ایشیاں کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے لے کر دوہزار چوبیس تک تھے جو ہم پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ یار کم از کم اندوستان کے اندر ایک بندہ تو ہے جو جنون بات کرتا ہے باقی اتنے سارے لوگ ہیں ہم ان کا کیوں انٹریو نہیں کرتے ہیں لیکن جب چیمپئنس ٹرافی کی بات آئی ہے تو گبتہ صاحب جو نا وہ مجبور ہو گئے اور یہ بات میں آن ائر کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ گبتہ صاحب مجبور ہو گئے اور یہ بات وہ خود بھی جانتے ہیں ان کی مجبوری کیا ہے صاحب ذرے وہ ایک ٹی وی چینل کے لیے جوب کرتے ہیں ان کی یہ مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی چیمپئنس ٹرافی کے بارے میں انہوں نے وہ جو دہشتگردی کے واقعات کو کل جو وائلنس جو بنا رہے تھے وہ بنگلہ دیش والا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے اب انہوں نے نئی ایک چیز نکال دیا ہے کہ پاکستان کے اندر چار اور ملک پاکستان کی مخالفت کریں گے کبھی وہ چیمپئنس ٹرافی کو سوہت افریقہ لے کے جا رہے ہیں کبھی وہ انڈیا چیمپئنس ٹرافی کو لے کے جا رہے تھے اور کل رات آپ کے پرگرام میں تو انہوں نے اپنی اسی رائے کو مسترد کر دیا کہ انڈیا کیسے چیمپئنس ٹرافی کروا سکتا ہے کبھی وہ ہائیبریڈ موڈل کروا رہے ہیں کبھی وہ پاکستان کو چیمپئنس ٹرافی سے نکال رہے ہیں کبھی وہ انڈیا کے پلئئرز پاکستان نہیں جانا چاہتے ہیں کبھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں اگر آپ یک طرفہ کریں گے تو پلئرز کے ساتھ تعلق ہم سب کی ہیں بورڈ کے ساتھ ہم سب کے تعلقات ہوتے ہیں میرا جتنا پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ریلیشن ہے یا جتنا پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ ریلیشن ہے آپ کے پورے ادارے میں سے شاید کسی بندے کا اتنا بی سی سی یا انڈین پلیئرز کے ساتھ ریلیشن نہ ہو تو جو چیزیں آپ پکچر دکھانے کی کوشش کرتی ہو کیونکہ آپ مجبوری میں دکھاتے ہو ہماری پاکستان کے خلاف بھی بات ہوتی ہے ہم کرتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کل جو سیری لنکن اے ٹیم کا ٹور پاکستان نے کینسل کر دیا ہے وہ بہت گندی حرکت کیا ہے رات کا پروٹیسٹ ختم ہو گیا ہے اسلامباد سارا کلیر ہو گیا ہے وہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر دو تین بیرو کریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ الٹا ہمارا کیس کمزور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیٰ نکوی ان کے خلاف ایکشن ضرور لیں گے جنہوں نے یہ اجلت کے اندر فیصلہ کروا دیا کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ ایک دن انتظار کر کے میچ اگلے دن نہیں کروا سکتے تھے اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پورا پاکستان کھل چکا ہے کال رات کا لیٹ نائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو ہم غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ان کو اوپر بات کرتے ہیں آپ اپنی سرکار اپنے کرکٹ بورٹ کے غلط فیصلوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کی مجبوری آپ کی نوکری ہو سکتی ہے اور دوسری آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ سخت باتیں کرتے ہیں تلخ باتیں کرتے ہیں بھائی جان ہم سخت اور تلخ باتیں صرف اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں کہ چیمپنس ٹرافی پاکستان کا حق ہے اور ہم اس حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آنے والی ہے لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اپنے میڈیا کو اپنے لوگوں کو کہ کتنے دن ہو گئے ہیں انڈیا پاکستان گیم کے لیے آپ کا بورڈ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں آئی سی سی کے ساتھ مل کے کہ انڈیا پاکستان گیم ہونی چاہیے بروڈکاسٹرز آپ کی ہیں وہ کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان گیم ہونی چاہیے میں نے کل رات آپ کا پورڈکاسٹ سنا پورا آپ کا پروگرام دیکھا ایک مرتبہ بھی آپ لوگوں نے یہ والا ذکر نہیں کیا کہ انڈیا پاکستان گیم لازمی چاہیے بروڈکاسٹرز کو بی سی سی ای کو اور آئی سی سی کو جس کا پاکستان انکار کر رہے ہیں اور پاکستان بلکہ درست انکار کر رہے ہیں اور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز کو ایک بات بتا دوں یہ جو پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ حالات بہت خراب ہے کچھ بھی نہیں خراب ابھی جا کے انیس فروری کو جا کے چیمپنس ٹرافی کا آغاز ہونا ہے تو چیمپنس ٹرافی سے پہلے تمام تر صورتحال آپ کو روٹین میں نظر آئے گی اور پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے ملک سے باہر جا کے میش نہیں کھیل رہا اس کے اوپر بات کیجئے کہ اس میش کا کیا بنے گا ہم پاکستانی تو بلکل پاکستان کرکٹ بورڈ کو بیک کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا ہمارے ملک میں آکے میش نہیں کھیلتا ہے اور بھائی دوے یہ کہیں سے اشارے آ رہے ہیں کہ انڈیا کرکٹ ٹیم میش کی صبح پاکستان پہنچے ایک دو گھنٹہ نوکنگ کرے اس کے بعد میش کھیلے اور شام کو چلی جائے تاکہ ان کے اگلے جو چار سال کے ایمٹس ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی انڈیا جانے کا جواز مل جائے گا کوئی آپ کے پاس ایسی اطلاع ہے کہ کہیں انڈیا پاکستان آ کے ایک ہی دن میں میش کھیل کرنا واپس چلی جائے اور باقی بیچز اپنے ہائیبریٹ پہ کھیل لیں یہ تمام پوسیبلٹیز ہیں اور آپ کو شام کو بڑی خبر دوں گا thank you so much